اس میں آپ کچھ پی سبزی یا گوش مرگی جو بھی آپ بنانا چاہے بنا سکتے ہیں ہمارے ہاں اچھا مسالہ وہی سمجھا جاتا ہے جس میں ٹوماٹر پیاز نظر نہ آئے آپ نے دیکھا ہوگا دیکھ پکانے والے یا ہوتل والے سالم میں بھی مسالہ بلکل ایسا ہی ہوتا ہے السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوگے سب سے پہلے کس طرح کا مسالہ دیار کرنا ہے اس کے لئے ہمیں جو اجزاء چاہیے ان میں شامل ہے پانچ سے چھے ادت درمیانی سائز کے پیاس چاہیے پیاس کو باری کاٹ لینا ہے گارنش کے لئے دھنیا باری کاٹ لیں ہری میرچ تین سے چار ادت اس کو بھی باری کاٹ لیں اترک لیسن کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ تمارٹر پانچ ادت درمیانی سائز کے تب سے پہلے ایک پیالی آئل کو گرم کرنا ہے اس میں باری کٹے ہوئے پیاس شامل کرے کے ان کو براؤن کرنا ہے دھیان رہے کہ پیاس جلنے نہ پائے اس طرح فرائی کر کے پیاس کو براؤن کر لینا ہے اب ان تمام اجزاء کو گرینڈر کرے گے یہ اس طرح سے مسالہ تیار کر لینا ہے اب اس کو آئل میں ڈال کر فرائی کرے گے یہ آئل وہی ہے جس میں پیاس کو فرائی کیا تھا تھوڑا سا فرائی کرنے کے بعد اس میں ایک سیاری پانی شامل کرے گے اور اس میں تمام مسالہ جات ڈال دے گے مسالے میں نمک حلدی، دھنیا پاورڈر، کلونجی، سفید سیڑا، سرک مرچ پاورڈر اور سرک کٹی مرچ شامل ہیں یہ مسالہ آپ اپنی پسند کے مطابق زیادہ یا کم رکھ سکتے ہیں اسی لئے میں نے مقدار نہیں بتائی اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس میں آپ اب اتنا شوربہ رکھنا چاہئے اس کے مطابق پانی شامل کریں گے میں نے یہاں ڈیر کپ پانی ڈالا ہے مسالہ تیار ہونے کے مراحل میں ہے اب اس میں گانش کریں گے دھنیا اور مچ ڈال کر مکس کرنے کے بعد اس کو ہلکی آنچ پر دم پر لگا دے گے پانچ منٹ تک ہم نے اس کو ہلکی آنچ پر دم پر رکھنا ہے مسالہ بہت اچھا سا تیار ہو چکا ہے اس کی پہچان یہ بھی ہے کہ جب مسالہ آئل یا گھی چھوڑنے لگ جائے تب آپ سمجھ جائے کہ مسالہ بلکل ریڈی ہے امید کرتی ہوں آپ سب کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی آپ سے گزارش ہے اگر ویڈیو اچھی لگیے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکون کے ساتھ اس طرح آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن مل جایا کرے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ